موسمیادی تبدیلی ایسا مردہ جاندار جو زندہ ہو گیا ہو اس کے بارے میں ہورر فلمیں تو آپ نے دیکھی ہوں گی سائزانوں کا کہنا ہے کہ آرکیٹک کی برفانی سطح میں ہزاروں سالوں سے خوابیدہ وائرسز موسمیادی تبدیلیوں کے باعث درجہ حرارت بڑھنے سے دوبارہ زندہ ہو سکتے ہیں در حقیقت فرانس کے ایکس مارسل یونیورسٹی سکول آف میڈیسن کے ماہرین نے ہزاروں سال سے خوابیدہ وائرسز کو دوبارہ جگانے میں کامیابی بھی حاصل کی ہے ماہرین نے بتایا کہ اگرچہ اس طرح کے وائرسز کے پھیلنے کا خطرہ کم ہے مگر صورتحال پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے اور آرکیٹک کی سطح کو منجمد رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے شمالی نصف کررے کا پچیس فیزت حصہ برف سے ڈھکا ہوا ہے اور اس کے اندرونی سطح میں آکسیجن موجود نہیں جبکہ روشنی بھی وہاں تک نہیں پہنچ باتی جس کے بعد زمانے قدیم سے وائرسز وہاں خوابیدہ حالت میں موجود ہیں ماہرین بتاتے ہیں کیسے زومبی وائرسز اب بھی ممکنہ طور پر انسانوں یا جانوروں کو بیمار کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں سائنس دانوں نے جن زومبی وائرسز کو پھر سے متحرک کیا ہے وہ انسانوں کے لئے خطرہ نہیں بلکہ ننے جانداروں کو ہی بیمار کر سکتے ہیں مگر مستقبل میں برف بگلنے سے دیگر جراسیم ضرور انسانوں کے لئے خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں یہ کچھ اسی طرح کا خیال ہے جو 1993 کی فلم جوراسک پارگ میں بھی دکھایا گیا جس میں سائنس دان ایک جگہ محفوظ ڈین اے سے ڈائنوسور کا کلون تیار کرتے ہیں جو تباہی مچا دیتے ہیں